تدبر کا لاسٹ ٹیپ کہہ لیں عمل یا تدبر کا نتیجہ کہہ لیں بہرحال بعض نے تدبر میں ہی اس کو داخل کیا ہے تدبر کا نتیجہ یا تدبر کا لازمی جو امپلیکیشن ہے وہ عمل کو قرار دیا ہے بہرحال جیسے کہ ہم پہلے بھی جانتے ہیں تدبر کی ہم نے مفہوم میں پڑھا ہے کہ زیادہ بہتری یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ تدبر کا ہی حصہ ہے کیونکہ تدبر صرف علمی نقاط یا فوائد یا تربیتی پوائنٹس جو ہیں وہ نکالنے کا نام نہیں بلکہ تدبر علمی یعنی تدبر کے ارکان میں بھی ہم نے پڑھا تھا ایک تھا نظری اور ایک تھا علمی تو تدبر میں پہلا رکن جو ہے وہ غور و فکر کرنے کا ہے جس کو ہم نے وقوف اور تقرار اور ان سابقہ سٹیپس میں ہم نے دیکھا اور پھر جو تدبر کا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے عمل یعنی انسان تدبر کر کے قرآن پر غور و فکر کر کے فوری طور پرز کو لاحے عمل میں لاحے یعنی عمل کرے تو فوری عمل سے آیت کا اثر دل میں باقی رہتا ہے آپ اگر عمل کو جتنا لیٹ کریں گے اتنا آیت اتنا ایک تو یہ ہے کہ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ عمل کو مس آؤٹ کر دیں تو فوری طور پر اس کو عمل کریں ایک چارٹ یا ایک ریجسٹر بنا لیں یا موبائل میں ٹو ڈو لسٹ میں آپ عمال کی لسٹ بنا لیں کہ ٹو ڈو اور پھر جو آپ قرآن پر تدبر کریں اور اس سے کچھ سیکھیں کہ میں نے یہ کرنا فوراں سے اس میں جو ہے وہ ایک ٹاسک ایڈ کر لیں کہ مثال کی طور پر میں نے فلان چیز سیکھے اور میں نے فلان یعنی چھوٹا سا ایک بولٹ پوائنٹ ڈال دیں کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے تو اگر فوری طور پر عمل نہ بھی کریں تو اس کو ٹو ڈو لسٹ میں ایسا ٹاسک کے طور پر اس کو ایڈ کر لیں مقصد یہ ہے کہ اس کو کریں آپ دیکھیں گے کہ اگر واقعی آپ عمل کی طلب ہے عمل کی جستجو ہے آپ میں اور واقعی آپ اس کو لکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعفیق بھی دیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ سے تعفیق بھی مانگے برائی سے نیکی کی طرف پھیڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے مگر سوائے اللہ کے لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اللہ کا ذکر بھی کریں اور عمل کی کوشش کریں عمل جو ہے وہ تدبر کا لازمی نتیجہ ہے اگر عمل نہیں ہے تو پھر تدبر فیل ہے مثالیں ہمیں کچھ ملتی ہیں سلف سے کہ وہ کس طرح سے آیت پڑھ کے فوری طور پر عمل کرتے تھے اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے سکرین پر آ رہی ہیں وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَادِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَزْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَتُ لِلْتَّقْوَى اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب دل جمی کے ساتھ پابند رہو جمع رہو لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہم آپ سے کوئی رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں عموماً جو ہے وہ نماز لوگ چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں پڑتے ہیں یا لیٹ کرتے ہیں کہ کسٹمر چلا جائے گا یا رزق میں کوئی کمی آ جائے گی یا سیلز ڈراؤپ ہو جائیں گی اگر میں نماز کیلئے دکان بند کر کے چلا جاؤں یا بزنس بند کر کے چلا جاؤں تو اللہ تعالی نے فرمایا نماز پڑھنے سے بھائی تمہارے کوئی رزق میں کمی نہیں آئے گی ہم تم سے رزق نہیں مانگنے آئے بلکہ ہم تو تمہیں دیتے ہیں نَحْنُ نَرْزُقُكَ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ آپ دیکھیں اگر غور و فکر کریں تو نماز کا کنیکشن کئی نہ کئی رزق کے ساتھ ہے اب سلف اس پر سلف کے بارے میں آتا ہے کہ سلف اگر اپنے گھر میں تنگی دیکھتے تھے فیننشل ایشیوز دیکھتے تھے فیننشل پرابلمز دیکھتے تھے گھر میں کوئی مالی حوالے سے تنگی دیکھتے تھے تو اپنے گھر والوں کو بھی خود بھی اور اپنے گھر والوں کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی چلو نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو اور پھر یہ آیت علاوات فرماتے ہیں یعنی تم نمازیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا تو یہاں پہ نماز اور اللہ کی دین یہاں پہ ایک کوئی کنیکشن یہاں پہ ملے جو کہ سلف تدبر کرتے تھے اور پھر فورا نمل کرتے تھے یعنی اپنے گھر والوں کو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو تو خود بھی تم پڑھو اس پر جمع رہو اور پابند رہو بلکل اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو تو لہٰذا سلف کا یہ عمل رہا ہے اب دیکھیں آیت پر فوری طور پر عمل ہو رہا ہے آیت نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو تو سلف دیکھتے کہ اگر ہمیں گھر میں کوئی مالی حوالے سے کوئی پریشانی ہے تو فورا اپنے گھر والوں کو وہ نماز کا حکم دیتے تو یہ سبحان اللہ کس طرح سے سلف جو ہے وہ عمل کیا کرتے تھے اس آیت پر ابن آدم تفرق لعبادت ہی میری عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارق کر میری عبادت کے لئے ٹائم نکال ام لعصدرک غنن میں تیرے سینے کو غنہ غنی کر دوں گا اس کو بھر دوں گا سینے سے یعنی میں امیری ڈال دوں گا تیرے سینے میں اس کو بھر دوں گا تجھے سینے سے امیر کر دوں گا یعنی دل سے تو امیر ہوگا جو بہت سے پیسے والے لوگوں کو بھی یہ دل کی جو رچنس ہے اور ایک کنٹینٹمنٹ ہے اور خوشی اور ہیپینیس ہے یہ بہت سے پیسے والے لوگوں کو بھی نہیں ہوتی جو کہ اللہ تعالی نے یہاں پہ اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے جو لوگ اللہ کی عبادت کے لئے اپنے آپ کو فارق کرتے ہیں ام لعصدرک غنن تو میں تیرے سینے کو غنہ سے بھر دوں گا وَأَسُدَّ فَقْرَك اور میں تیرے محتاجگی کو وڈیپینڈنسی کو وفقیری کو بند کر دوں گا روک دوں گا تو مسکین نہیں رہ گا بلکہ میں تجھے دل سے بھی امیر کر دوں گا اور تجھے ہاتھوں میں بھی تجھے مال دوں گا اور آگے اسی حدیث میں وَإِلَّمْ تَفْعَلَ اگر تو یہ نہیں کرتا تو میں تیرے ہاتھوں کو مسروفیت بھر دوں گا یعنی بہت ساری مسروفیت ڈال دوں گا تیرے ہاتھ میں اور تیرے فقیری ہے اس کو ختم بھی نہیں کروں گا تو بہرحال عبادت کا اور غنہ عبادت کا اور فقیری کا یا عبادت کا اور رزق کا یا نماز اسپیشلی نماز کا اور رزق کا ایک بہت ہی گہرہ کنیکشن ہے جو ہمیں احادیث سے بھی ملتا ہے اور اس قرآن کی اس آیت سے بھی ملتا ہے اگلی جو آیت آپ کے سامنے آرہی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ سُورَ حُجْرَات کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ کہ اگر یہ ہوتا یہ تھا کہ جو بددو تھے یا عرابی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آکے جو ہے وہ ان کو باہر سے صدائیں لگاتے اور آواز دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی سوال ہو یا کوئی بھی حاجت کیلئے وہ ان کو بلاتے تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ اگر یہ لوگ سبر کرتے یعنی آوازیں نہ بلاتے یا آوازوں سے نہ بلاتے اور سبر کرتے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر خود نکل کے آئیں یعنی گھر سے آپ خود تشریف لائیں اتنا اگر سبر کرتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا تو ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں اس آیت کو پڑھ کے میں نے کبھی اپنے ٹیچر یعنی شیخ کو محدث کو کبھی بھی گھر سے ان کو دستخ نہیں دی اور ان کو بلائے نہیں بلکہ میں انتظار کیا کرتا تھا یہ اساتذہ کا اور محدثین کا احترام ہوا کرتا تھا صاحب کا دور میں تو اس آیت کو فوری طور پر اس طرح عمل میں لاتے تھے اگرچہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آرابیوں کو بتا جارہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرو یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں پھر جو تمہیں کوئی سوال پوچھنا ہے یا کوئی حاجت ہو تو ان سے بات کرو تو صلف صالحین اس کو اپنے اسادزہ اور محدثین پر بھی یہ چیز اپلائے کرتے تھے اسی طرح اگلی آیت جو ہے کہ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ یہ کس طریقے سے پیدا کی گئی ہے شرح القاضی تابعی ہیں یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اور صحابہ کے خلافت راجدہ کے دورے میں بھی تھے یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھتے تو فرماتے تھے کہ ذرا اونٹ ہمیں دیکھاؤ ہم دیکھیں اس کو اس پر غور و فکر کریں فوراً یعنی یہ آیت پڑھ کے مقصد یہ ہے کہ فوراً لاحے عمل میں لاتے فوراً عمل کرتے اور ایک بہت ہی مشہور مثال جو ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّةُن فِقُمِمَّا تُحِبُّونَ چوتھا پارہ جس کی ابتدا ہوتی ہے تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ہرگز ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے پورے طریقے سے یہاں تک کہ تم اس میں سے نہ خرچ کر لو جو تم جس سے محبت کرتے ہو تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ اے لگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ جو محبوب مال ہے میرا سب سے زیادہ پسندیدہ مال وہ جو باغ ہے بے روحہ جو کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور اس کا پانی وغیرہ پیتے اور بیٹھتے تو ابو طلح انساری رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا کہ اے لگ نبی یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ترین باغ ہے تو لہٰذا میں نے یہ آیت سنی تو آپ دیکھ لیں کہ میں اس کو جو ہے وہ صدقہ کر دوں آپ دیکھ لیں اس کو میں کہاں پر خرچ کروں تو یعنی فوری طور پر دیکھیں اور وہ بھی سب سے محبوب ترین مال آج ہم میں کس میں اتنا ایمان ہے کہ انسان کا سب سے محبوب ترین مال یہ آیت سن کے فوری طور پر صدقہ کرے تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جتنا محبوب ترین مال ہوگا اتنا ہی خرچ کر کے تم نیکی کو پاؤ گے اگر سب سے زیادہ پسندیدہ مال تم خرچ کرو گے تو تم نیکی کے ایک کلوز ٹو پرفیکٹ لیول پر پہنچ ہوگے یعنی نیکی کے مکمل درجہ پہ پہنچ ہوگے اگر اس سے کم درجہ ہوگا یعنی ایسا مال جو تم خرچ کر رہے ہو جو تم سب سے زیادہ پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پسندیدہ ہے تو تم جو ہے وہ اس سے کم نیکی کے درجے پر پہنچ ہوگے یعنی جتنی محبوب مال ہوگا اس کو آپ خرچ کرو گے اتنی ہی نیکی کا درجہ بھی تمہیں حاصل ہوگا موسیقی 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 موسیقی